ہمارا مڈی بہاودین فیموس ریلوے سٹیشن ویوہ ویدر کاس فالوگ کی طرف سے یہ مڈی بہاودین سٹیشن ہے سی لیون ون یہ باہر جانے کا راستہ ہے سامنے دیکھ رہے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ یہ مکمل ویوہ ویدر کاس فالوگ کی جانب سے آج سے بارشوں کا سلسلہ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم آگے کافی ساری یعنی کہ دن نکلا ہوتا ہے دن کہتے ہیں مطلب کہ روشنی ہوتی ہے کافی تو سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بادل ہی بادل ہیں مکمل جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں پریٹ فارم ٹوگ کی طرف سے بریج کی طرف سے جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل بادل ہی بادل ہیں ایک بہت ہی پیارا سا ویدر ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تمام روزے رکھے میں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں تو وہی بات پہلے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح تھنڈی ہوا چل رہی ہے مکمل یہ مکمل تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں تو یہ اللہ تعالی نے اپنا اے سی چلایا مکمل آجا آپ ریلو سٹیشن مارا دیکھ رہے ہیں بہت پہلے میں نے ریلو سٹیشن سے ہی اپنی ویڈیو شروع کی تھی تو آپ ریور نے بہت لائک کیا تھا تو کچھ نے کہا تھا کہ یہ گن دکھاتا ہے نالیاں دکھاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے میرا کام ہے کہ اچھی چیز کو سامنے لانا بری چیز کو سامنے لانا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا وہ بھی چیز دکھاتا ہوں مکمل ایک طرف صفائی ہے مکمل یہ آپ ریلو سٹیشن دیکھ رہے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ نیگٹیو لیتے ہیں کچھ پازٹیو لیتے ہیں میری بات کو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے نہیں ہمیشہ میری ویڈیو میں اینڈ میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے تو آپ اس کو پک نہیں کرتے یعنی کہ کچھ ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو پتہ نہیں یہاں تو ناراض ہو جاتے ہیں اس چیز سے آج کل کے جو حالات ہیں تو ہائیلٹ ایک قسم کا کہا گیا ہے کہ عید کے تین چار دن جو ہیں تو ڈیوٹی اپنی نبھانی فرض کے ساتھ اور واپس گھر جانا یہ ایک معنی رکھتا ہے بارہ گھنٹے ڈیوٹی کر کے بھی آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اچھی ویڈیو دھومتا ہوں تلاش کرتا ہوں مڈی بہاؤدین آگے سے یہ لجپال گروپ یہ فاہد سوگر گروپ زیرو زیرو تئیس یہ بہت ہی غلط بات ہے اس طرح ایک چیز کو لکھائی کو خراب کرنا مونوگرام کو خراب کرنا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اکل کوئنی ہیں شعور کوئنی ہیں پچھریں لینے کے لیے یہ سیلفیاں لینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اوپر لکھائی کر جاتے ہیں یہ بڑا پیارا سا ایک گارلن بنائے ہو ہے یہ بھی ریلوے والوں کے انڈر ہے سامنے ریلوے والوں کی آپ کھلونی دیکھ رہے ہیں یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے یہ بھی ان کا ہیڈکوٹر ہے گاڑی کے درمیان میں یہ سامنے جو یہاں پہ میری انگلی ہے یہاں پہ بیریر ہے یہیں پہ مالکدام کی گاڑیاں آتی ہیں گندم آتی ہے وہ پھر جن کو بکتی ہے جاتی ہے جن کا پہلے سے سب کچھ تیہ ہوتا ہے بائی ویڈر ٹرالے آ کر لگ جاتے ہیں حالانکہ نئی فصل کٹ چکی ہے مکمل آپ دیکھ رہے ہیں بادل ہی بادل ساتھ دیکھتے جائیں علم دیکھیں تو یہ چیز پہلے سے سوری بھی ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ چیز پہلے سے ہی تہپ آئی جاتی ہے حالانکہ ہمارا علاقہ جو ہے انگلیش میڈیم میں میں ٹین سکھ پوس کیجویٹ کالج سے یہ سکول سے پڑھا ہوں اور سکیورٹی کی شعبے میں ہوں تو یہ ساتھ میں آپ کو ہر چیز دکھا رہا ہوں کہ مائنس اور مصبت دو پہلو ہوتی ہیں آپ آئینہ دیکھتے ہیں آئینے میں آپ کو چیرہ نظر آتا ہے آئینے کے پیچھے کیا ہے وہ آپ کو نہیں نظر آتا میں آئینے کی بیک سائیڈ آپ کو پیچھے کی سائیڈ دکھانا چاہتا ہوں چلتے چلتے کہ یہ ہمارا جہاں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے اب یہاں سے نہیں گزریں گے بریج کے اوپر بھی فانی اتنا ہوتا ہے کہ ہر نمازی کے ہر انسان کے یہاں پہ کپڑے خراب ہوتے ہیں یہاں پہ رکھتا ہوں بغیچہ بہت پیارا بنایا ہوا ہے زمین جو ہے ریلی ایسٹیشن والوں کی حدود کی ہے یہ سامنے بھائیان رہتے ہیں انہوں نے یہی سے کمائے ہیں یہی سے گندہ پانی توڑتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اگر انسان کا ایک دفعہ پہنچ چلا جائے نا تو یہ باہر نہیں نکل سکتا اب آپ کہیں گے کہ یہ گند دکھا رہا ہے کیا دکھا رہا ہے حقیقت سامنے لانا وہی بات ہے سچ بولو سچ کو سامنے لاؤ یہ دیکھیں نالی کا پانی لگا ہوئے یہی کھانا ہے یہی انہوں نے پینا ہے یہاں سے ہی فصل تیار کرنی ہے یہی کھانا ہے تو یہ کیا کن بماریوں کا سبب بنے گا بھنگ بھنگ ہر سر کوئی کٹائی نہیں کوئی صفائی نہیں صرف ریلوے سٹیشن کے اوپر موسم ایسا ہے کہ پتے جڑتے ہیں وہ آ کر صفائی کرنے والے کر جاتے ہیں تھوڑی بہت باقی رستے آپ کو دکھا رہا ہوں مکمل بہت ہی زیادہ سفائی ہے ماشاءاللہ کیسی سفائی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بہت آلہ بہری آٹون منڈی بالدین بہری آٹون یہ ہے جی منڈی بالدین بہری آٹون یہاں سے جی آگے میرے گھر کا رستہ شروع ہوتا ہے یہ جی بہری آٹون ہے یہاں سے ماہیں بہنیں گزرتی ہیں سکول سے کالج سے آنے جانے میں یہاں سے مرد گزرتے ہیں شام کے ٹائم دکت ہوتی ہے کوئی لائٹ کا نظام نہیں اگر یہ بھائیوں نے اتنیا ایسی لگایا سب کچھ لگایا کشمیری گلی میں سے کوئی ایک لائٹ باہر کی طرف لٹکا دیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے یہ مکمل دیکھ لیں بزرگ یہاں پہ واقع کرنے آتے ہیں ہر طرف دیکھیں روح میں یاد رکھیں اللہ حافظ